بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑی تعداد ہے اور لوگ بہت شدت اور اسرار سے غامدی صاحب سے ان کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو ہم ان سوالات کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں چنانچہ آج کا پروگرام بھی انہی سوالات پر مشتمل ہے اور غامدی صاحب کی خدمت پر ہم حاضر ہیں وہ تمام سوالات لے کر حضب سابق تشریف فرمائے ہمارے صاحب جناب جعوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم غامدی صاحب ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا افصیلا جانے کہ آپ کیسے ان اشکالات کو حل کرتے ہیں ہم سب پہلا جو ایک مسئلہ ہے اور بالعموم یہ آج کل ہر جگہ ہی زیرے بحث رہتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ذہنی تناؤں کا شکار ہیں لوگوں کے ہاں کچھ معاشی تنگی بھی آئی ہے کرونا وائرس کے بعد اور پھر مزاج کے اندر ایک چڑچڑپن ایک اکتاحت اور اسی طریقے سے ایک بوجھ اور دباؤ محسوس ہوتا ہے سوال ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کے کلینک ہیں سائیکالوجسٹ ہوں سائیکیٹریسٹ ہوں بھرے ہوئے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں یہ مرض تو ایک طبعی مرض ہے اس کا علاج ڈاکٹرز کرتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ کیا ہمارا جو مذہب ہے اسلام وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی پیرامیٹرز کوئی گائیڈ لائن کو پرنسپل دیتا ہے کہ ایک بندہ مومن اس مرض کا شکار ہونے سے پہلے یہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیں مذہب کا اصل موضوع تو میں کئی مرتبہ ارز کر چکا ہوں کہ انذار قیامت ہے یعنی وہ مجھے اس زندگی میں مخاطب کرتا ہے اور مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ عارضی دنیا ہے تمہیں ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ ہمیں پیش ہو جانا ہے یہ اس کا اصل موضوع ہے لیکن جب وہ اس اصل موضوع پر بات کرتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ کتنے حقائق میری ذہنی صد پر نمودار ہو جاتے ہیں یعنی مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے اس نے مجھے بنا کے فلسفیوں کی طرح زمین پر چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ میرے تمام معاملات پر نگران ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ ایک غفور رحیم ہستی ہے وہ ایک حی اور قیوم ہستی ہے میرا اس کے ساتھ برائراز تعلق ہے میں ایک دن اس سے سامنے پیش ہوں گا وہاں میری اس سے ملاقات ہوگی تو یہ چیز جب انسان سمجھ لیتا ہے جس کو آپ سادہ تعبیر میں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی سچی معرفت تو میرے رشتوں میں اصل میں ایک بہت بڑے رشتے کا اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو معیشت میں تنگی آگئی حالات پر خرابی آگئی بیماری نے مجھے آزردہ کر دیا اور کوئی اس طرح کی مسئیمت کوئی تکلیف جو دنیا کا نظم ہے اس کے لحاظ سے وارد ہو گئی یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ کچھ مادی سہارے رکھتی ہیں اور ان کے علاج کے لیے مجھے بہرحال جدو جہود بھی کرنی ہوتی ہے اور بڑی حق تک یہ اللہ تعالی کی مشریعت پر ہوتا ہے کہ کب وہ میری محنت میری جدو جہود بارابر ہو جائے اس میں اگر کوئی چیز مجھے نفسیاتی سہارا دیتی ہے تو میری بیوی ہے میرے بچے ہیں میرے والدین ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ خود اپنی جگہ ایک بے بس مخلوق ہے یہ بھی اسی طرح حالات سے دوچار ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایسے ہی مراحل گدرتے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے جس حد تک ممکن ہوتا ہے مجھے کوئی تسلی کا حرف کہہ دیں گے کوئی بات کر دیں گے لیکن اس کائنات کا خالق اگر اس کائنات کے خالق ساتھ میرا رشتہ استوار ہو گیا ہے اور وہ میرے دل میں بستا ہے اور میں ہر موقع کے اوپر حاضر ناظر اس کو سمجھتا ہوں اور مجھے یہ اعتماد ہے کہ وہ میری ساری تکلیفوں کو دیکھ رہا ہے میری ساری مشکلات اس کے سامنے ہیں یہ چیز میرے ایمان کا حصہ بن گئی ہے یہ میرے وجود کا حصہ بن گئی ہے یہ میری ذہنی حیثیت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے تو یہ خود کتنا بڑا سہار ہے یعنی اصلا تو یہ نہیں کہ اللہ کا تصور آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ ڈپریشن سے نگات پا جائیں لیکن اللہ کا تصور جن بلند حقائق کو ماننے کی بنیاد پر میرے وجود کا میرے ذہن کا میری سوچ کا میری فکر کا حصہ بنتا ہے وہ میرے لیے خود کتنا بڑا سہارہ بن جاتا ہے پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ تصور کہ یہ میری پہلائش کے ساتھ میرے لیے شروع ہوتی ہے میری موت کے ساتھ میرے لیے ختم ہو جاتی ہے تو یہ تصور میری جددجہد کو میری عرضوں کو میری امنگوں کو پچاس سال ساٹھ سال ستر سال تک محدود کر دیتا ہے لیکن جب مجھے یہ بتایا جاتا ہے پیغمبروں کی وساطت سے کہ دنیا صرف یہی نہیں ہے زندگی صرف یہی نہیں ہے یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے تم عارضی طور پر یہاں آئے ہو ایک دن تمہیں یہاں سے جانا ہے اور اس کے بعد عبدی زندگی شروع ہو جائے گی تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ اس زندگی کے مقابل میں لفظ عبدی ایٹرنل لائف یہ کتنی بڑی چیز ہے یعنی ایک قطرے کے مقابل میں آپ نے سمندر کو پیش کر دیا بلکہ سمندر بھی پیدا کنار ہوتے ہیں یعنی ان کے بھی کوئی کناریں ہیں وہ کہیں ختم ہو جاتے ہیں ان کے بھی کوئی ساحل ہے وہ عیش دوام ہے تو جب یہ دوسرا تصور میرے وجود کا حصہ بنتا ہے اور میرے سامنے آخرت ایک واقعی حقیقت کے طور پر آجاتی ہے تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دنیا کی مصیبتوں میں تکلیفوں میں دنیا کے نشب و فراز میں کتنا بڑا سہارا بن جاتا ہے یعنی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری یہ ساری تکلیفیں عارضی ہیں میرے اوپر سارے آنے والے احوال عارضی ہیں مجھے بہرحال ایک دن اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے اور اگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اگر میں صبر پر قائم رہا تو ان اللہ ماس سابرین تو مجھے اللہ تعالی کی مائیت جس زندگی میں نہ کوئی ماضی کا پشتاوہ باقی رہے گا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ باقی رہے گا پھر اسی کو ایک تیسری جگہ کے اوپر لائیے جب میں نے اس حقیقت کو مان لیا یعنی یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے اس کو قبول کر لیا تو اس زندگی کی حقیقت کے بارے میں مجھے ایک بات بتا دی گئی اور وہ یہ کہ یہ زندگی اپنی اصل کے لحاظ سے امتحان ہے میں ایک امتحان سے گزارا جا رہا ہوں یہ امتحان صبر کا بھی ہے یہ شکر کا بھی ہے تو یہاں میرے اوپر اگر کوئی نعمت آتی ہے مجھے کوئی رسوخ پلتا ہے مجھے اقتدار حاصل ہوتا ہے میرے لئے اللہ تعالی دنیا میں کامیابی کے راستے کھولتا ہے مجھے دولت ملتی ہے بے پناہ دولت بھی مل جاتی ہے ہر صورت میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہوں یہ شکر کا امتحان ہے تو شکر کا امتحان مجھے دوسروں کے لئے سراپا شفقت بناتا ہے وہی سب پچھ جو مجھے محسوس آیا ہے وہ بجائے اس کے کہ میرے اندر تکبر اور غبرور اور گھمنٹ پیدا کر دے وہ میرے اندر توازو پیدا کرتا ہے اور اسی کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت تکلیف آ گئی یا تکلیف ہی میری زندگی بن گئی تو مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ پھر صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے اور صبر کا امتحان یہ اپنے نتیجے کے لحاظ سے شکر کے امتحان سے کہیں بڑھ کر ہے اچھا وہ کیسے غم سب؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالی کی معیت حاصل ہوتی ہے شکر میں تو اللہ تعالی مجھے دے دیتا ہے اور میں دنیا کی چیزوں کی معیت میں اس امتحان سے گزرتا ہوں اس میں اللہ کی معیت ہوتی ہے ان اللہ معاہ صابرین جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ارز کیا تو جب یہ چیز مجھ پر واضح ہو جاتی ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ کتنے بڑے سہرے ہیں جب مجھے ملتے ہیں اس وقت جب لوگ مصیبتوں میں یا تکلیفوں میں بے چین ہوتے ہیں اور وہ ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں اپنا علاج کراتے ہیں تو وہ اس چیز کو پوری طرح پورے شعور کے ساتھ سمجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں صحیح رسوخ کے ساتھ دل و دماغ میں اتری ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی تو آدمی پریشان نہیں ہوگا زردہ نہیں ہوگا نہیں وہ اسی حد میں رہے گا جس حد تک دنیا میں ایک انسان رہتا ہے تاہم اس کے ساتھ علاج کرانا اس کے ساتھ کسے باہر نفسیات سے ملنا اس کے ساتھ اگر کوئی دوائی ایجاد ہو گئی ہے تو اس کا سہرہ لینا یہ خود خدا کے قانون کے مطابق ہے یعنی یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے تو مذہبی لحاظ سے کوئی الگ سے منتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو ذکر و فکر کا موضوع بنانا چاہیے اصل میں ذکر بھی کیا ہے وہ اس فکر کا بیان ہے یعنی جو چیز میرے دباغ میں اتر گئی میرے دل میں اتر گئی میرے شعور کا حصہ بن گئی اسی کو میں الفاظ کی صورت پر بیان کرتا ہوں تو جب زبان سے الفاظ نکلتے ہیں سبحان اللہ نکلتا ہے الحمدللہ نکلتا ہے یا اور اللہ تعالی کی یاد کے کوئی پہلو میرے سامنے آتے ہیں تو وہ اصل میں میرے وجود کی طرف میری اپنی بات کو لوٹا دیتے ہیں تو اس طرح ذکر اور فکر بالکل ہم آہنگ ہو جاتے ہیں یہ ہم آہنگی میرے لیے بہت بڑا سہرہ بنتی ہے تو یہ اصل میں مذہبی فکر یا انسان کے مذہبی ہونے کے لبازم ہے یا اس کے نتائج ہیں ان نتائجی کے لحاظ سے ہمارے ہمیں ایک بہت بڑا ادارہ رہا ہے یہ بدکسپتی سے ختم ہو گیا وہ خانکہ کا ادارہ ہے جیسے ہی ہم لفظ خانکہ بولتے ہیں تو فوراں تصوف دین میں آ جاتا ہے یعنی اس میں کون لوگ بیٹھے کن لوگوں نے وہ قائم کیا اس میں کن چیزوں کی تعلیم دی گئی اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھتے ہیں ایک یونیورسٹی ہے اس میں بھی ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے ایک مدرسہ ہے اس میں بھی ظاہر ہے کچھ چیزیں تعلیم کا ذریعہ بنتی ہیں ایک اسکول ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے اصل چیز وہ نہیں ہے اصل چیز اس ادارے کا وجود ہے یہ ادارہ کیا تھا یہ ادارہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر کوئی مسئیبت آگئی تکلیف آگئی آپ استراب میں مبتلا ہوئے آپ کسی ذہنی خلجان میں پڑ گئے کوئی چپکلش ہے جس سے آپ بچار ہے آپ اٹھیں اور کچھ دنوں کے لیے آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے یہاں سادہ سی زندگی ہے آپ کو روٹی کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کھانے کو ملی جائے گا کچھ بزرگ لوگ موجود ہیں جن کی آپ باتیں سنتے ہیں جن سے آپ فیض حاصل کرتے ہیں جو آپ کے لیے تسلیقے ذریعہ بنتے ہیں کوئی قرآن آپ کے کانوں میں پڑتا ہے کوئی حدیث آپ کے کانوں میں پڑتی ہے تو ایک طرح سے جیسے آپ ری فریش کرتے ہیں تو یہ ری فریش کرنے کا ذریعہ بن گئی ہوئی تھی وہ ادارہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آگے نہیں بڑھ سکا یعنی وہی ہو گیا اس کے ساتھ کے زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشے میں اس کو ہم نے عقیدتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ اس ادارے کو بھی آپ موڈنائز کر دیتے ہیں اور مزید آرگنائز کر دیتے ہیں جس طرح سے آپ نے مدرسوں کو کیا پہلے زمانے میں تو لوگ تاریم حاصل کرنے کے لیے بھی کسی عالم کے پاس چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر زانوے طلم مستح کرتے تھے لیکن اس کو جب آپ نے مدرسے کی اسکول کی جامعہ کی صورت دے دی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ادارے کو بھی یہ دیا جاتا اور اگر یہ ادارہ ہمارے ہاں موجود ہوتا اور اس ادارے کو اب بھی ہم قائم کریں تو بہت کم اس کی ضرورت رہ جائے گی کہ ہمارے ہاں لوگ ذہنی چیزوں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جائیں ٹھیک آم سب آپ نے بڑی تفصیل سے جواب دیا یہ جو بھی اپنے بات کی خانقہ کا ادارہ آدمی وہاں جاتا تھا اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا اپنا بیانے حال کرتا تھا تو وہ کتھارسز بھی ہوتا تھا کانسلنگ بھی ہوتی اس پر ہم ذرا تفصیلی بات کرتے ہیں آگے چل کے ایک چیز جو عام طور پر بساوقات جو ڈپریشن کے شکار لوگ ہوتے ہیں یہ بہت ہی ذہنی تناؤں میں رہتے ہیں وہ یہ جب ان کو بتایا جائے کہ یہ کائنات تو ایک امتحان ہے آپ صبر کیجئے اور آپ اس دنیا کی زندگی کو حتمی زندگی نہ سمجھیں زندگی کا ابتدائی حصہ ہے تو ایک سوار وہ یہ کرتے ہیں کہ امتحان تو چلیں سب کا ہو رہا ہے ہمارا بھی ہو جاتا لیکن کچھ بڑے حادثات ایسے ٹریجک واقعات بچپن میں پیش آ جاتے ہیں مثلا آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ ہوا پورا خاندانی اس میں رخصت ہو گیا یا اسی طریقے سے کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی آسودہ حال زندگی کا آغاز کی اور پھر سڑک پہ آگئے تو وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی امتحان تو دنیا بھر میں سب کا ہو رہا ہے ہمارا بھی ہو جاتا لیکن ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے یہ تو کوئی امتحان کی کسی اس کی گھکل سیدھی نہیں بیٹھتی تو اس طرح کے لوگوں کو پھر کیسے ہم تسلی دیں کہ جی امتحان ہے جس وقت ایسا واقعہ ہو جاتا ہے یا اس طرح کے کسی حادثے سے کوئی آدمی دوچار ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی تسلی اور اس کی تسلی دونوں بیمانی ہو جاتی ہیں اصل چیز یہ ہے کہ یہ سب احساسات پہلے سے آپ کی شعور کا حصہ ہو اگر آپ نے لوگوں کی تربیت اس طریقے سے کی ہے ایک شخص نے کبھی زندگی پر سوچا ہی نہیں کبھی خدا اس کے لیے ایک زندہ حقیقت بنائی نہیں کبھی اس کی سچی معرفت اس کا موضوع نہیں بنی یہ دنیا کی زندگی کیا ہے یہ اس کے سامنے کبھی آئی نہیں اس کی اٹھارہ بیس تیس سال کی زندگی اسی میں گزری ہے کہ دنیا اصل ہے اسی کو اس نے پانا ہے اس میں جدوجود کرنی ہے اس میں فلان کی کامیابی یہ ہے اگر وہ اس میں جیتا ہے تو اب جب یہ حادثہ ہو جائے گا تو اس وقت آپ کے تسلی کے کلمات کیا کریں گے یہ جو بات میں نے عرض کی اسی لیے دوسرے پہلو سے آپ کو بتائی کہ یہ محض اس وقت بتانے کی چیز نہیں ہے یہ انسانی شعور کا حصہ بنانے کی چیز ہے جب یہ حصہ بنے گا تو وہ آپ کے پاس آئے گا ایک کیوں تسلی کے دو کلمات سننے کے لیے اس کی تسلی کے لیے اس کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے وہ اپنے باطن کی طرف رجوع کرے گا ایسے موقعوں کے اوپر اور پھر اس کو یہ بڑی حقیر چیزیں نظر آئیں گے یہ سارا خاندان یہ ساری دولت یہ سارا اقتدار یہ سارے خطب و حشم بلکل بیمانی ہو جائیں گے لیکن اس وقت جب یہ چیزیں پہلے سے اس کا شعور کا حصہ ہیں جب اس کے شعور کا حصہ یہ چیزیں نہیں بنی اس نے ان کو گویا اپنے ساتھ جینے بسنے کا مسئلہ نہیں بنایا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آخرت اس کے لیے دنیا سے زیادہ حقیقی نہیں بن گئی اور خدا اس سے دنیا کے سارے رشتوں سے بڑھ کر ایک رشتے میں نہیں آ گیا تو یہ چیز کوئی ایک دن میں ہو جاتی ہے یہ تسلی کے دو بولوں سے ہو جاتی ہے یہ کسی بجلس میں شریک ہونے سے ہو جاتی ہے یہ ایک پائے دار شعور ہے جو آپ کے اندر نشونما پاتا ہے تو یہ شعور جو ہے یہ اصل میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے تعلیم کیا ہے تعلیم صرف کچھ فنون سکھانے کا نام نہیں ہنر بند بنا دینے کا نام نہیں وہ دنیا کی ضرورتیں ہیں وہ سیکھنے ہیں اور بننا ہے لیکن اصل تعلیم کیا ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے اور یہ حقیقت اگر وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی تو پھر شاید دنیا میں سب سے بڑی چیز جو انسان کو پڑھائی جانی چاہیے وہ مذہب ہے اس لیے کہ دنیا کے مسئلے کے بارے میں اگر ازان کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا ہے تو وہ اللہ کے پیغمبری کر رہے ہیں وہی یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے وہی اس گفتی کو سلجھا رہے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو وہی میرے باطن اور میرے حاضر کے درمیان ہمانگی پیدا کر رہے ہیں وہی میری منزل سے مجھے باخبر کر رہے ہیں اور وہی مجھے نویت سنا رہے ہیں کہ آگے ایک عیش دمام تمہارا منتظر ہے تو یہ ساری چیزیں بتدریج میرے شعور کا حصہ بننی چاہیے اگر یہ بنے گی تو مذہب کردار ادا کرے گا اگر نہیں بنے گی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے تسلی کے یہ کلمات بلعموم بیمانی ہو جائیں گے اچھا کوئی آدمی اس موقع پر اگر تسلی حاصل بھی کر لے گا تو مجھے کہا اچھا مجھے کو وظیفہ بتا دیجے اچھا مجھے کو آیت بتا دیجے میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں وہ چیزیں بھی اصل میں اسی طرح کے نفسیاتی علاج تو بن سکتی ہیں شعور کا حصہ لیکن وہ شعور کا حصہ نہ بنی ہوتی ہیں نہ بن سکتی ہیں اس لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ یہ مذہب کا اصلاً موضوع نہیں ہے مذہب اپنی ذات میں جب انسان کے شعور کا حصہ بنتا ہے تو یہ چیزیں بیمانی ہو جاتی ہیں جن کو ہم تکلیفیں اور مصیبتیں کہتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا اثر چھوڑ دیتی ہیں نہیں انسانی ذہن اور انسانی ارادہ ان کو دوسرے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے حجام صاحب جو آپ نے بھی بات فرمائی کہ وہ جو لائف کی اورینٹیشن ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اگر یہ مذہبی مقدمات انسان کی فکر کا شعوری حصہ بنے اور یاد دہانی رہے میں ایک عملی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس میں مجھے آپ بتائیے گا کہ اتنا بڑا امتحان اللہ تعالیٰ لیتے ہیں بساوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں یا آوٹیزم کا شکار ہو جاتے ہیں یا ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہو اب ایک ماں جس نے ایک بچے کو نو مہینے پیٹ میں پالا ہو اس کی گود میں جب یہ خبر لے کے آئی جائے کہ جی یہ بچہ تو اب پوری زندگی یہ مثال معذور رہے گا اور آپ نے اس کی پربرش نگرانی پرداخت اور اس کا سارے معاملات سمحل لے ہیں تو اب آپ کی یہ پوری اورینٹیشن بھی اگر آدمی ذہن میں رکھے تو اب تو ماں باپ نے اپنی زندگی اس کے لیے خاص کر دینی ہے تو ابٹینشن وسائل یہ سب کچھ تو ہوگا تو وہ مذہب کیا مجھے نیا زاویہ دے گا جس سے میں اس بچے کے ساتھ پوری زندگی معاملہ کروں گا یہ دیکھیں یہ تو ہونا ہے یہ ہو گیا یہ آپ مذہبی نہ ہوتے تب بھی ہونا تھا آپ کسی دنیا کے خطے میں پیدا ہو جائیں تب بھی ہونا تھا میں یہاں امریکہ میں بہت سے گھروں میں دیکھتا ہوں اس طرح کے بچے موجود ہیں معذور بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں وہ بھی ان کو لاحق ہوتی ہیں یہ تو ہونا تھا اصل میں جو سوال آپ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر یہ حقائق ہیں یہ میرے مذہبی ہونے نہ ہونے سے تبیل نہیں ہو جانے اصل چیز یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے مجھے اندر سے کیسا ہونا چاہیے وہ طاقت مجھے مل جاتی ہے یعنی تکلیف تو ختم نہیں ہو جاتی طاقت ملتی ہے وہ طاقت میرا ارادہ بنتی ہے میرا شعور بنتی ہے میرے اقدامات کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ جو لوگ اس شعور کے ساتھ مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تکلیفیں اور مصیبتیں زیادہ شکر کا ذریعہ بن جاتی ہے تو انسان کے اندر اتنی بڑی طبیلی عصیاتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کے اس کو بلکہ بعض لوگوں کی باتیں سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے مجھ سے ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ میرا بچہ معذور ہے اور میں برسوں سے اس کو اسی طرح پروش کر رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں یہی تو خدا کی رحمت میرے پاس آگئی ہے کیونکہ یہ ہر وقت مجھے خدا یاد دلاتا ہے ہر وقت خدا کی طرف مجھے متوجہ رکھتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ کی نعمتیں مجھے ملتی ہیں میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی اور انعائتیں ہونے شروع ہو گئی ہیں تو دیکھنے کا زاویہ بہت بڑی چیز ہے انسان صرف ایک مادی وجود نہیں ہے وہ اپنی ذات میں جذبات رکھتا ہے عصاصات رکھتا ہے ارادہ رکھتا ہے اس ارادے کے ساتھ اپنی زندگی کے منصوبے بناتے ہیں آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو دوا بھی اثر انداز نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ مریض کے اندر مرض کے ساتھ نورداز ماہ ہونے کی طاقت نہ ہو تو یہ طاقت آپ کو کیا چیز دیتی ہے یہ آپ کا ارادہ آپ کا شعور آپ کے احساسات آپ کا ورلڈ بیو دیتا ہے یہ چیز ہے جو آپ کے لئے بنتی ہے اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کوئی گولی ہے آپ نے کھالی تو سردرد دور ہو جائے گا تکلیف رہتی ہے مصیبت آتی ہے اس سے انسان گزرتا ہے لیکن جو طاقت اس کو میسر آتی ہے اس سے وہ بہرحال اسی سے میسر آتی ہے دنیا کی ایک اور چیز یہ طاقت دے نہیں سکتی اور اگر وہ اس طاقت کو لینا نہیں چاہتا تو تب بھی اس نے بہرحال اس سے گزر نہیں ہے کیا پھر یہ کرے گا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اٹھا کے کہیں بیر عرب میں فیک آیا گا یعنی انسانی شعور اس کو تو کبھی بھی گوارہ نہیں کرے گا تو اگر گوارہ نہیں کرے گا تو جو تکلیف آپ کو آگئی ہے بیماری آگئی ہے تو کارٹنی ہے تکلیف آگئی ہے تو اس سے گزرنا ہے معیشت کی تنگی ہے تو بہرحال اس کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ نے جو کچھ دنیا میں کرنا ہے اس سے تو آپ کو کوئی نہیں روک رہا وہ کریں لیکن جو بڑی طاقت آپ کو میسر آتی ہے وہ آپ کے شعوری احساس سے آتی ہے ٹھیک آم صاحب بہت آپ نے اچھا ایک زاویہ دیا کہ کس زاویہ سے ہم دیکھیں آگے بڑھاتے ہیں سوالات کس سلسلے کو یہ سوال ابھی آپ نے ذکر کیا خانقاہ کے ادارے کا سوال یہ پوچھا یہ ہے کہ آج کی جو زندگی ہے ایک بزنس من کی ایک ورکنگ من یا وومن کی ایک سٹوڈنٹ کی اس میں تو لائف کا جو سپین ہے وہ اتنا بیزی سکیجول ہے کہ جس میں آپ نے نائن ٹو فائف دفتر جانا ہے گروسریز کرنی ہے بچوں کی تعلیم تربیت اس میں یہ موقع نہیں ملتا کہ آدمی غور کرے بیٹھے اپنے ذہن پر اپنے آپ پر خدا سے اپنے رشتے اور تعلق پر آپ نے ابھی ذکر کیا تک خانقاہ کے ادارے کا یہ موڈرن جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر مثلا اس طرح کے ادارے کیسے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اور اس کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے اس وقت جو جس کو ترقی افتہ دنیا کہتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے بہت کچھ اچھی تنظیم معاشرے کی سطح پر فرام کی گئی ہے اس میں دیکھئے کہ لوگوں کے عام معاملات کیا ہیں اب اگر آپ گوھر کر کے دیکھیں تو آپ کو ترقی افتہ و مالک میں بالعموم کام کے اوقات وہ ملیں گے جو حقیقت میں دن کے اوقات کم کسی جگہ ایسا ہوگا کہ آپ بارہ بجے دوکان کھول رہے ہیں یا دفتر بارہ بجے جا رہے ہیں یعنی عام طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہی آٹھ بجے نو بجے کے اوقات ہیں اسی سے زندگی شروع ہوتی ہے اس کے بعد شام کے اوقات میں دیر تک جاگنے کا اس طرح کا تصور آپ کو نہیں ملے گا جیسے طرح ہم اپنے ملک میں یا اپنی قوم میں دیکھتے ہیں لوگ مغرب کے بعد بستر میں جا رہے ہوتے ہیں یا اگر کہیں تھوڑی بہت تفریق کرنی ہے تو اس کے بعد زیادہ زیادہ ایک دو گھنٹے کے بعد بطنیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں راستے ویران ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کی مجالس آپ کو نہیں نظر آتی جیسے طرح ہم اپنے دیکھتے ہیں اچھا پھر دو دن کی چھٹی جس میں کیا ہوتا ہے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر نکل جاتے ہیں وہ فطرت کی آگوش میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے عیضہ اقربہ سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ اصل میں زندگی کو اس طریقے سے منظم کرنا ہے کہ زندگی کے سارے لوازم اور تقاضے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کا نظم برباد کر لیتے ہیں نہ اٹھنے کا وقت نہ سونے کا وقت نہ کوئی کام کرنے کا وقت اور نہ تفریع کے معاقے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں بڑا پے کی عمر کو پہنچ رہے ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی پس انداز کرتے ہیں ان ممالک میں کہ اب انہیں سفر کے لیے نکل جانا ہے یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے یہاں ٹھہرے وہاں ٹھہرے عام طور پر بڑے لوگ ہوتے ہیں یعنی ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی میاں بھی ایک بیک ڈالا ہوا ہے اور پھر رہے ہیں دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو زندگی کی ایک تنظیم ہونی شاہی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ اپنا لیں ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ویسے تو بہت تقلید کرتے ہیں ان ممالک کی لیکن یہ اچھی باتیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم اپنے کاروبار کے اوقات کو منظم کریں اٹھنے کے اوقات کو منظم کریں سونے کے اوقات کو منظم کریں بہت سی تکلیفیں بہت سی بیماریاں بہت سے معاملات ہماری غیر منظم زندگی کی وجہ سے ہمارے وجود کے لیے ایک ناسور بن جاتی ہے آپ غور کر کے دیکھیں کہ جو جو لفظ استعمال کی ہے قرآن مجید میں تقوی کیا چیز ہے یہ یعنی تقوی اصل میں اگر آپ سادہ لفظوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں ایک تو اس کا مذہبی پہلو ہے نا یعنی آپ اللہ تعالی سے اندیشاناک ہوتے ہیں آپ اللہ کی گرفت سے بجنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے لیکن اپنی ذات میں تقوی کیا ہے یعنی وہ نتیجے میں پیدا ہو یا آپ اس کو شعور کے ساتھ اختیار کریں وہ ہے کیا وہ اصل میں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے انسانی زندگی کے اندر سب سے بڑی چیز جس کو پہلے مرحلے میں حدب بننا چاہیے جس کی تعلیم بنی چاہیے وہ یہی ڈسپلن کرنے کا عمل ہے یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی جتنی بھی چیزیں یا کابشیں ہیں وہ بھی موثر ہوتی ہیں اور اچھے ادارے بھی اگر وجود میں آ جائیں جو لوگوں کو نکال لیں میں نے خانکہ کا ذکر اس پہلو سے کیا تھا کہ اگر ایسے ادارے موجود ہوں کہ جس طریقے سے لوگ تفریق کے لیے چلے جاتے ہیں دو دن چار دن کے لیے اپنے گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں وہ ایسی جگہوں پر چلے جائیں اور یہ جگہیں بھی یہ نہیں کہ کوئی بڑا بار ان کے اوپر ڈال دیں نہیں ایسا ماحول میسر کریں جس میں وہ فطرت کی آگوش میں رہے اس کائنات کو دیکھیں اس کے اندر خدا کی قدرت کی کرشبہ سازیوں کو دیکھیں اور کچھ اچھی باتیں سنیں حقیقت کو ذرا اپنی نگاہوں کے سامنے ممثل ہوتے دیکھیں اور وہ زندگی بسر کریں کہ جو عام حالات میں ہم کو میسر نہیں آتی تو یہ چیز بھی اسی طرح سوسائیٹی کی تمدن کی معاشرے کی ضرورت ہے جس طرح سے مدرسہ اس کی ضرورت ہے تفریق مواقع اس کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں اگر آپ یہ میسر نہیں کرتے اور توازن کے ساتھ میسر نہیں کرتے تو پھر تفریق جو بالکل ایک جائز چیز ہے وہ اپنے حدود سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بعض وقت وہ ایسے انحرافات کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ سوسائیٹی کے اندر جرائم پیشگی کو فروغ ملتا ہے تو یہ توازن انسانی زندگی میں پہلے دن سے پیدا کرنا ضروری ہے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جرائم کی صدائیں دی جائیں یہ کیا جائیں وہ کیا جائیں جرائم کی صدائیں تو بہت بات کا مسئلہ ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سوسائیٹی کو تفریق مواقع کتنے فراہم کی ہیں آرام کی زندگی کے لیے آپ کے اندر کتنا تردد ہے لوگوں کی معیشت کی بحالی کے لیے آپ کتنا سوچتے ہیں اور یہ کتنا سوچتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک ذہن ہے ان کے اندر ایک جذبہ ہے ان کے اندر ایک شعور ہے آپ نے اس کی تعمیر کے لیے کیا کام کیا ہے کیا ادارے بنایا ہے اس کے لیے تو کسی اچھی سوسائیٹی کے اندر ساری توجہات کا مرکز یہ ہونا چاہیے یعنی آپ کے گرد و پیش کا ماحول کیا ہے آپ کے اپنے ڈسپلن کا کیا حال ہے آپ جہاں کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں آپ کو کیا ماحول میں یسر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر بے پناہ اثر انداز ہوتی ہیں اور اگر آپ ان کے معاملے میں اس کو قوت فرام کر دیں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ دنیا کی زندگی میں بعض وقات ناقابل بیان تکلیفیں آ جاتی ہیں انسان ان تکلیفوں کو اس طرح دور تو نہیں کر سکتا کہ نہ آنے دے یہ اس کے بس میں نہیں ہے لیکن جدوجہت تو کر سکتا ہے ان سے بچنے کے لیے اندرونی طاقت بھی استعمال کرے بیرونی طاقت تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی پریونٹیب مییز لے لیے آپ نے کوئی دوا لے لیے آپ نے کوئی خاص اعتبام کر لیا آپ نے کچھ پچت کر کے رکھ لی تاکہ اس طرح کے معاملے میں آپ بے بس نہ ہو جائیں یہ وہ ہیں جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں دنیا میں لیکن اصل چیز آپ کے اندر موجود ہے تو اس کے لیے بھی احتمام ہونا چاہیے آپ نے بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں لوگوں کی ایک بڑا پرابلم ہے بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ نے ایڈریس کیا پہلو بھی آپ نے بیان کیا اور اتفاق سے سوال بھی ہمیں موصول ہوا ہے یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ ہم بساوقات یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری آمدن ہے اس سے زائد اخراجات ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بھی ایک ٹینشن کا باعث بنتی ہے کہ آپ کا ایک لائف سپین ایسا کریئٹ ہو گیا ایک لائف سٹائل ایسا بن گیا ہے آپ کی آٹو پیمنٹس پہ چیزیں کٹ رہی ہیں آپ نے کچھ کریٹ کارٹس پہ چیزیں اٹھا لی ہیں تو یہ بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا چیز ہے جو انسان کے پیش نظر رہا ہے چونکہ مال ایک ایسی چیز ہے جب ہاتھ میں آتا ہے تو ہرس، تمہ، لالچ اور پھر اپنے آپ کو بنانے سوارنے آگے بڑھنے کا بھی ایک جذبہ ہے انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے ان کو کیسے چنلائز کر کے ایک بیلنس لائف ہم گزار سکتے ہیں یہ بھی دیکھئے اسی شعوری احساس سے پیدا ہوگا یعنی اگر آپ نے تقویٰ کو اپنی منزل بنا لیا ہے مذہبی لحاظ سے بھی اور دنوی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی تربیت پائی ہے تو آپ خرچ اخراجات کا معاملہ بھی ایسے ہی کریں گے جس کو قرآن مجید نے بتایا کہ نہ اس طریقے سے خرچ کرو کہ بعد میں تمہارے پاس ہوئی کچھ نہ جب کوئی مسئیبت تکلیف آ جائے اور نہ اپنے ہاتھ اس طرح روک کر رکھو کہ جو دیکھے کہے کیا بخیل واقع ہوا ہے جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ اس کے اوپر نظر ہی نہیں آتا تو ایک متوازن زندگی ہی اصل میں تقوی کی زندگی ہے یہی ڈسپلن ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میری جو آمدن ہے میں اس میں ساٹھ ستر فیصد سے زیادہ میں اپنے اخراجات نہیں رکھوں گا اسی کو ہمارے پرانے دوانے میں کہتے تھے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا تو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے وقت بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ چادر کچھ پاؤں میں مڑ کر نیچے بھی آ جائے ورنہ سردی گرمی سے آپ کو محفوظ نہیں کر سکے گی تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور جب آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالی نے جو طریقے بتائیں ہیں قرآن مجید میں یا پیغمبروں کے ذریعے سے جو تعلیم دی ہے وہ سامنے رکھ کر اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا یہ بار بار جو قرآن مجید تقوی کا لفظ استعمال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے جو اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے کیا وجہ ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جو انسان اگر اپنے وجود سے غیر متعلق کر دے تو پھر اس کے بعد وہ اگرچہ انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ انسانی خصائص سے محروم و مشروع ہو جاتا ہے یعنی انسان کے حقیقی خصال اس کے اوصاف یہ ڈسپلن سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ ڈسپلن باہر سے نہیں آتا یہ آپ کے اندر سے آتا ہے یعنی جب تک آپ اپنے شعور کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ مجھے خرچ میں اخراجات میں ملنے میں ملانے میں وقت صرف کرنے میں لوگوں کے پاس جانے میں بچوں کے پاس بیٹھنے میں ہر چیز میں اپنے آپ کو منظم رکھنا ہے اس وقت تک کوئی باہر سے آپ کو یہ تعلیم نہیں دے سکتا حقیقت آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک امتحان ہے انسان کا یہ موجودہ دور میں زیادہ بڑا ہے مثلا آپ دیکھیں ٹیمٹیشن جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ہر دو مہینے بعد نئے موبائل فون کا موڈل آ رہا ہے نئی گاڑی آ رہی ہے پھر جو لوگ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ولوگز بنا کے ہمیں انسپائر کر رہے ہوتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے ہم سفر کریں تو لگتا ہے آپ کو کہ اللہ میں نے شاید یہ امتحان اس دور میں ذرا سخت کر دی ہے پہلے دور میں تو وہ سب ایک ہی طرح سے رہتے تھے انسپائر کی طوریتیں بدلتی رہتی ہیں یہ میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں ہمارا زمانہ بہت اچھا تھا میں نے مختلف زمانے دیکھے ہیں اور میں اس تاثر سے بالاتر ہو کر اپنی زندگی کے جائزہ لیتا ہوں میں نے دیہات کی زندگی دیکھی ہے وہ زندگی دیکھی ہے جس میں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بھیجلی کیا چیز ہوتی ہے کن کو میں کیسے جلتے ہیں وہ سب دیکھا ہے میں نے تو دیہات کی زندگی اور جنگلوں کے دیہات کی زندگی میری پیدائش اس طرح کے علاقوں میں ہوئی ہے تو ان تمام مراحل کے اندر اصل میں اپنی اپنی نوئیت کی تقلیف میں اور مصیبتیں ہوتی ہیں تو یہ نہیں ہے اصل چیز ہر جگہ یہی ہوگی کہ آپ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنی تربیت کیسے کی ہے آپ کا ذاویہ نظر کیا ہے مسائل ہر جگہ موجود ہوں گے مسائل کی نوئیتیں بدل جاتی ہیں میں در حقیقت اپنے باطن سے مسائل پیدا کرتا ہوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کپٹلزم ہے اس کے اندر اشتہار بازی ہوتی ہے لوگوں کو بہت ترقیب دی جاتی ہے چیزیں بہت بنا سوار کے پیش کی جاتی ہے آپ پابندی لگا دیں ان سب چیزوں کے اوپر آپ کے خیر میں پھر انسان راستے نہیں نکالے گا کچھ بھی نہیں ہے اس میں آپ ہی کو اپنے آپ کو ڈسپلنٹ کرنا ہے اور جب آپ اپنے آپ کو ڈسپلنٹ کریں گے تو بیسیتیں مجموعی سوسائیٹی کے اندر بھی اچھی اقدار جنم لیں گی اسی وجہ سے مذہب کا مذہبی رہنماؤں کا خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کا مخاطب ہمیشہ فرد بنتا ہے یعنی وہ سوسائیٹی کو اس طرح مخاطب نہیں کرتے اس طرح لیڈر لوگ کرتے ہیں میں یہ نہیں ارس کر رہا کہ سوسائیٹی کو مخاطب کرنا کو بری چیز ہے لیڈر اور رہنماء سیاسی رہنماء بالخصوص یا ریفارمر جن کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہر معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں اور وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کے ہاں جو اصل فوکس ہے وہ ہمیشہ فرد ہوتا ہے یعنی بندہ اندر سے تبیل ہو جائے اس کے اپنے ارادے کی تربیت ہو جائے اس کا اپنا شعور برتر ہو جائے وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک ہماہنگی پیدا کر لے اور وہ اپنے آپ کو تقوی کے ذریعے سے ہر طرح چھانٹ کر بلکل درست جگہ پر لے آئے اور وہ اپنے منزل بھی یہ بتاتے ہیں پاکیزہ بناو اپنے آپ کو اب یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے یہ پیوریفائے کرنا تذکیہ کرنا مذہب میں اپنا اصل مقصود اس کو قرار دیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں لیکن جس طرح سے آپ بیماری مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے دھوا کرنی ہے اچھا یہ جو دھوایں ہیں یہ محنت کے بغیر ایجاد ہو گئی ہیں یہ ڈاکٹر بغیر پڑے آ کر بیٹھ گیا ہے ایسا ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کو دنیا کے اندر جو اسباب اس کائنات کے پروردگار نے پیدا کیے ہیں ان کو بھی آخری درجے میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ بھی اپنی جگہ کریں لیکن اپنے باطن کو بھی مضبوط کریں ظاہر و باطن کا یہی امتلاج ہے جو آپ کو حقیقی زندگی عطا کرتا ہے ٹھیک عام سب تقویہ حدود عشنائی ڈسپلین اور جو دین نے ہمیں ہدایات دی ہیں پرنسپل ان کو سامنے رکھیں ہم لائف کو گزاریں آگے بڑھتے ہیں یہ ایک اور بڑا مسئلہ بالخصوص ہمیں نظر آتا ہے مسلم ممالک میں ہندوستان پاکستان میں تو یہ بالکل عام سا مسئلہ ہے سوال انہیں پوچھا ہے کہ یہ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور ادارے میں جس طرح عام طور پر ہوتا ہے لیک پولنگ ہے اسی طریقے سے لوبیز بنتی ہیں غیبت ہو رہی ہوتی ہے پولٹیکس کا ایک پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کی کارکردگی کو نیچے دکھانے کے لیے میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں اس سوال کے زمن میں کہ جو ادارے کے اندر آپ ایک اجتماعیت کا حصہ بنتے ہیں تو یہ جو اجتماعی زندگی کا حصہ بن کے جو کرائیسز ہے اس کی منجمنٹ آپ کے لحاظ سے آپ کی بھی زندگی گزری ادارے آپ نے بنائے بھی اور حصہ بھی رہے تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بندہ مومن وہ جو آپ نے پیچھے بات کی تھی کہ لائف کی اور انٹیشن دین کی روشنی میں ہو اس سے کیا مدد مل سکتی ہے اجتماعی زندگی کی مسائل کو حل کرنے وہ پہلو جو آپ کے باطن کی تعمیر کرتے ہیں ان کی طرف تو میں نے تفصیل سے اشارہ کر دیا ایک اور چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے اس کو آپ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہی کی طرح دیکھیں یہ کیسی ہے اسی وجہ سے آپ نے بارہ دیکھا ہوگا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں دنیا کو مغرب پشک میں نہیں پانٹتا انسان ہے انسان ایسے ہی ہوتے ہیں ان کے مابین ایسے نشے وہ فراز پیدا ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ذات میں بڑا آدمی ہے اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں لیکن یہ حسد یہ کینہ یہ انتقام کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب اس کے اندر شوبر کر باہر آ جائے بڑے بڑے غیر معمولی لوگوں کو میں نے بہران کے زمانے میں دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے ہر آدمی پیغمبر نہیں ہوتا صحابہ کرام میں بھی آپ کو متفاوت درجات کے لوگ نظر آتے ہیں تو یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کوئی دینی ادارہ بنا لے کوئی مذہبی ادارہ بنا لے کوئی تعلیمی ادارہ بنا لے کوئی کاروباری ادارہ بنا لے آپ یہ تیہ کر کے وہاں پہ کام کریں کہ میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں اور انسانوں کے اندر اللہ تعالی نے اس دنیا کو جب امتحان کے لیے بنایا ہے تو اس کشمکش کے سب معاقبی رکھیں یہ یقینا ہوتا ہے کہ بعض غیر معمولی لوگ آپ کو دنیا میں ملتے ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس دنیا کے لوگ ہی نہیں ہیں لیکن کتنے ہوتے ہیں بہت کم زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنی انا کے اسیر ہوں گے وہ ذرا کسی دوسرے کو آگے بڑھتے دیکھیں گے تو ٹانک کچھنے کے لیے فوراں تیار ہو جائیں گے ان کے ہاں چیزوں کو جس طرح کہ وہ ہوتی ہیں اس طرح دیکھنے کا دائیہ ہی نہیں ہوتا وہ اپنے زاویہ نظر کو کبھی قربان کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے جو جگہ ان کو مل جائے اس پر کانے ہو کر آگے بڑھنے کا طریقہ نہیں ہوتا بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ایک ہاتھ ماروں اور سب سے اونچی چوٹی پر بیٹھ جاؤں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمارتوں کی تعمیر میں اس کی بنیادوں میں بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں زیادہ تر اسی کے منتظر ہوتے ہیں کہ کہیں کلس کے اوپر ان کو لگا دیا جائے اور دنیا ان کو دیکھے یہ ساری کمزوری ہیں انسانوں کی کمزوری ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کی جدوجہت تو کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ خیال کریں گے کہ آپ کسی مذہبی ادارے میں جا رہے ہیں آپ بڑے اچھے محذب لوگوں میں جا رہے ہیں تو آپ کو اس سے واسطہ نہیں پڑے گا کم پڑے گا کہیں زیادہ پڑے گا لیکن پڑے گا تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے اگر آپ تیار ہوں گے کبھی ڈپریس نہیں ہوں گے کبھی آپ کو بہت گلے نہیں ہوں گے اگر کسی موقعوں پر صدمہ بھی پہنچے گا تو دو حرب بولنے کے بعد آپ اتمنان کی نیند سو جائیں گے اس طرح زندگی کو جیسے کہ وہ ہے دیکھنا سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اسے سکھانا چاہیے انسان انسان ہے یہ جو ہم بعض وقت تقسیم کرتے ہیں یہ میرا ہے وہ اپنا ہے یہ مذہبی ہے وہ غیر مذہبی ہے یہ مغرب کا ہے وہ مشرق کا ہے میں آپ سے سچ ارز کرتا ہوں کہ یہ جتنی تقسیم ہے یہ ہمارے ظاہر کی تقسیم ہے حقیقی تقسیم وہ ہے جو اللہ تعالی نے کر دی ہے اور وہ جس طریقے سے انسانوں کو متفاوت درجات دیئے ہیں اسی طریقے سے ان کے رد عمر ان کی نفسیات میں بھی فرق رکھا ہے آپ کو اس کے اثار ہر جگہ مل جاتے ہیں بہترین سے بہترین لوگ آپ کو ملیں گے بعض وقت الہاد کے علم برداروں میں اور بدترین سے بدترین لوگ جائیں گے بظاہر آپ کو بڑے مذہبی نظر آنے والے لوگوں میں تو انسانوں کو انسان سمجھئے اور اس کے بعد وہ حقائق جو مذہب نے آپ کو بتائے جو علم نے آپ کو سکھائے جو دنیا کے تجربات سے آپ نے حاصل کیے وہ عام کریں ہر آدمی کو یہی سبق دینا چاہیے اور وہ اپنے وجود کی تربیت کرے جس وقت اس کو اس طرح کا کوئی سابقہ پیش آئے کہیں حصد سے سابقہ پیش آ جائے کہیں انتقام سے سابقہ پیش آ جائے وہ فیصلہ کرے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن انسان کی بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ سب کچھ جانتا ہے اس کے باوجود جب موقع ملتا تو خود وہی کام کرتا ہے آپ ہمارے معاشرے میں ساس بہو کی داستان اگر پڑھیں تو یہ کیا ہے ہر بہو کسی وقت ساس تھی ہر ساس کسی وقت بہو تھی یہ سب چیزیں اسی طرح سے ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ سب کچھ کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ وہی شخصیت جو ایک وقت میں مظلوم ہے چشم ددن میں ظالم بن گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبق نہیں لیا گیا تو زندگی سے سبق لینا اور پہلے دن سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لینا کہ مجھے اپنے رب کے لیے جینا ہے میری ساری زندگی میری تقودہ وہ جو بات ہے نا کیا بات ہے اور وہ جو سیدنا عبراہیم کا جملہ ہے کہ اسلمتو لرب العالمین میں نے اپنا وجود سپرد کر دیا اپنے پربردگار کے اسی کو رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رات کی دعا میں ڈال دیا ہے بے مثال کلمات ہیں اسلمتو نفسی علیک ووجہتو وجی علیک فوزتو عمری علیک والجاتو ظاہری علیک رغبتن ورہبتن علیک لا مل جا ولا من جا انکا اللہ علیک آپ دیکھی یہ کیا الفاظ ہے خاتمہ کی ہے اس پر ونبیہ کے اللہ دی ارسلت میں نے اپنا وجود پربردگار تیرے حوالے کر دیا اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا میں نے تجھ سے ٹیک لگا لی میرا خوف بھی تیرے لیے میری رغبت بھی تیرے لیے میں اگر بچوں گا تو تیری انعیت سے اگر کہیں گرفت میں آؤں گا تو وہ تیری مشریعت ہی ہوگی اور یہ سب کہنے کے بعد آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈاگ دیتے ہیں تو یہ جو احساس یا جذبہ ہے اس کے ساتھ اگر انسان جی رہا ہو تو پھر وہ ان سب مراحل میں اپنے آپ کو پابرجہ رکھ سکتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر انتقام کے جواب میں انتقام حسد کے جواب میں حسد کسی کی سازش کے جواب میں سازش پھر پوری کی پوری زندگی اصل میں شیطان کی زندگی بن کے رہ جاتی ہے اس میں آپ مقابلے پر کھڑے ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں وہی اصول ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تم برائی کے مقابلے میں بھی اچھائی کی علم بردار بن کر رہا ہوں ادفہ باللہ تیہ احسن دعوت ہو زندگی ہو اس کے معاملات ہو تیہ کر لیں کہ مجھے انتقام نہیں لینا مجھے حسد میں مبتلا نہیں ہونا مجھے کسی دوسرے کی ٹانگ نہیں گھینچنی مجھے خیرخواب بن کے رہنا ہے لوگوں کی عیوب نہیں تلاش کرنے مجھے لوگوں کے خیر کو بھارنا ہے تو یہ چیز جیسے ہی آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گی آپ کا رویہ آپ کا طرز عمل بلکل تبیل ہو جائے ٹھیک آپ سے بہت خوبصورت آپ نے نصیحت آمیز جو ہے وہ گفتو کی ایک پہلو میں چاہتا ہوں مزید تھوڑی سے آپ اس پر بات کریں لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ جب وہ کسی آرگنیزیشن اداروں کا حصہ بنتے ہیں بلکل کورپرٹ ورلڈ میں تو وہاں پر پرفارمنس ہے جو آپ کے وجود اور آپ کی بغاہ کی زامن ہوتی ہے تو اگر آپ کے خلاف کوئی لابی ہو رہی ہے یا آپ کی پرفارمنس سے آپ کی قابلیت پر کوئی سوال اٹھایا جا رہا ہے تو کیا اس موقع پہ ایک مسلمان کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ بھی جواب میں لابنگ کرے وہ بھی اپنی اچھی چیزوں کو سامنے لائے اور جو لوگ سازش کر رہے ہیں ان کو بھی بے نقاب کرے ایک پہلو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کام کرنے میں لگ جائے تو پھر پرفارمنس بھی اثر انداز ہوتی ہے نہ کرے تو پھر جو معاشرے میں فضا ہے وہ اس کے خلاف ہم باہر ہو تو آپ کا زندگی کا تجربہ کیا ہے کسی آدمی کے خلاف جب کوئی سازش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے اگر وہ چپ رہے اور چپ نہ رہے تو پھر کیا اثر پڑے گا ساری توجہ اس پر دینا چاہیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں کیا آپ نے اس کا حق ادا کر دی ہے آپ اس میں بہتری کے مواقع آپ یقین کریں گے اگر وہ سازش کامیاب ہو جائے گی تو اللہ آپ کو کسی بہتر مستقبل کی طرف لے جا رہا ہے اس میں بھی پوری طرح مطمن رہنا چاہیے جس وقت آپ سازشوں کا جواب خود دینے بیٹھ گئے آپ دشنام کے جواب میں دشنام پر اتر آئے آپ حسد کے جواب میں حسد پر اتر آئے تو پھر اصل میں اللہ تعالی آپ کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ کی مدد پر رک جاتی ہے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے اللہ کی مدد اس وقت حاصل ہوتی ہے جب معاملے کو آپ آخری درج میں یکترفہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں یعنی سازش کرنے والے اپنا وقت اس میں لگا رہے ہیں وہ حسد میں ابتلا ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ آپ کے آگے پیچھے دوسرے لوگوں کو آپ کے بارے بدزن کر رہے ہیں انہوں نے اپنے لیے اس کام کا انتخاب کر لیا میں تو اس طرح کی چیزیں جب بھی کبھی زندگی میں دیکھتا رہا ہوں تو ہمیشہ یہ کہہ کہ خواہش ہو جاتا ہوں کہ ہر قصرہ بہر ایک کارے ساختہ اللہ تعالی نے ہر حد میں وہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے تو جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ وہ کام کریں اگر آپ نے ایک کیریئر اپنایا ہے آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں کسی دارے میں کام کر رہے ہیں دیکھئے کہ کیا آپ اس کے لیے حقیقی ہنرمند ہیں آپ محنت کرتے ہیں آپ اپنی پوری قوت لگا کر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ خود اپنے کام کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں اصل میں آپ کا اپنی تطہیر اور تذکیہ میں لگا رہنا یہ وہ بہت بڑی چیز ہے جس کے مقابل میں اس سادشیں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں یہ وقتی طور پر کامیاب ہوں گی اور ان کی ہر کامیابی جو بظاہر آپ کو اپنی ناکامی نظر آئے گی وہ آپ کی زیادہ کامیابی کے ذریعہ بن جائے تو اس وجہ سے ہمیشہ توجہ اس پر رکھنی چاہیے اسی کو کہتے ہیں مصبت ذہن کے ساتھ جینا اس کے غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں آپ اپنی تاریخ میں بھی دیکھیں کہ جن بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا اور ان کی صحبت اٹھائی انہوں نے ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا ان کے لیے یہ چیز بیمانی ہے کہ کوئی آدمی ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے کوئی ان کی تذہیق کر رہا ہے کوئی استہداء کا نشانہ بنا رہا ہے پیغمبر کو بھی یہ کہا گیا کفرلہ المستحزین یعنی یہ جو لوگ تمہارے ساتھ یہ باملہ کر رہے ہیں اللہ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے اللہ اس وقت کافی ہوتا ہے جب آپ اپنے مشن پر جب آپ اپنے کام پر جب آپ اپنے ہنر پر جب آپ اپنی جدوجود پر ارتقاض توجہ رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو بیمانی سمجھتے ہیں جو آپ کے خلاف کی جا رہی ہوتی ہیں ہو گیا جائے گا وقتی طور پر ایک آدمی آپ کو نقصان پہنچا دے گا اس میں آپ سبر سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کی بلندی کا فیصلہ کرے گا تو زندگی کو اگر آپ نے امتحان سمجھ لیا ہے تو پھر اس طرح کے گلے اور شکوے کوئی حیثیت نہیں رکھتے کوئی آدمی آپ پر نکت کرتا ہے تنقید کرتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہم تنقید کا ذوق نہیں ہے تنقید بڑی عالی چیز ہے تنقید تو اصل میں اگر کی جائے گی تو وہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ جو آدمی آپ پر نکت کرتا ہے آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے وہ آپ کی کوئی غلطی بتائے گا وہ کسی پہلو سے آپ کو آپ کے غلط رویے پر توجہ دلائے گا وہ آپ کے کسی علمی اور فکری اشکال کو دور کرے گا وہ آپ کو اپنی بات پر دوبارہ غور کرنے کے مواقف رام کرے گا یہ ساری چیزیں لیکن ہمارے ہاں اس کو تنقید بنا دیا جاتا ہے تضحیق بنا دیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں دورہ فائدہ ہوتا ہے یعنی تنقید ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اس سے آپ کی غلطی آپ پر واضح ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مجھے یہ کام اس بہتر طریقے سے کرنا چاہیے پرزنٹیشن بہتر ہو جائے گا وہ جو تضحیق ہو رہی ہے وہ جو استحضا ہو رہا ہے اس کا ہی بہت فائدہ ہوگا آپ اس کے مقابلے میں صبر کریں گے اس کو نظر انداز کر دیں گے تو یہ دیکھئے دونوں چیزیں حاصل ہو گئیں یعنی تنقید نے آپ کے کام میں بہتری پیدا کی اور تضحیق نے آپ کی شخصیت میں بہتری پیدا کیا تو دونوں چیزوں کو اپنا حدب بنا کے دنیا میں زندگی بسر کریں یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پریشان ہونے کی ضرورت آپ سے بہت شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام کو یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے آج ہم نے بہت تفصیل سے جو سوالات آپ دوں کی جانب سے آئے تھے بالخصوص آج کے دور میں جو ذہنی دباؤ تناؤ ڈپریشن ہوتا ہے اسی طریقے سے اجتماعی زندگی میں انسان جینے کا وہ قرینہ سلی کا اور ہنر کیسے پیدا کرے اور اپنے آپ کو ڈسپلین کرنا حدود آشنائی اس کو کس ذاویہ سے دیکھنا چاہیے بہت تفصیل سے غامدی صاحب سے ہم نے جانا کوئی فیڈبیک دینا چاہیں ہمیں ایمیل کیجئے اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے محضبان محمد انلیاز کو یاد دیجئے اللہ حافظ